السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ابھی میں چکس لے کے آیا ہوں بہت بیوٹیفل چکس ہیں اور یہ گولڈن چکس ہیں اور دیسی چکس ہیں اور بہت دور سے لے کے آیا ہوں تو ابھی ان کو کھانا بھی دینا اور پانی بھی دینا کیونکہ مالک جو تھا وہ صبح سے ان کو بند کر کے چلا گیا تھا اور شعب بند کر گیا تھا پھر ہم نے اس کو کول کی اور پھر بلایا تو ابھی یہ بوکھے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ان کو پانی جارہ دیتے ہیں اور ساتھ میں کھانا بھی دیتے ہیں تو دوستو یہ چکس ہم لے کے آئے ہیں یہ 15 جو ہیں یہ 15 جو ہیں یہ دس ہی ہیں اور یہ جو باقی 17 ہے یہ گولڈن ہے تو ابھی ان کو ہم اس کیج کے اندر یہ کیج ان کے لئے یہ سلیکٹ کیا ہے تو ابھی اس کے اندر رکھتے ہیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے سائیڈ سے ڈھانت دیں گے کیونکہ اس کی جالی کچھ جگہ سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بلی کا خطرہ ہوگا تو اس لئے اس کو اچھی طرح سے جالی لگا دیں گے یہاں پہ بھی جالی لگنے والی یہاں پہ بھی لگائیں گے اور اس طرح سائیڈ پہ بھی لگنے والی یا وہاں پہ بھی لگائیں گے تو ابھی حسنین کو اندر رکھتے جاؤ جلدی جلدی رکھ دو ان کو کھانا دیں کیونکہ یہ بھوک ہیں صبح سے یار مالک جو تھا ان کا وہ شعب تو کھلی چھوڑ گیا تھا لیکن خود وہاں پہ نہیں تھا تو ساتھ والے شعب والے سے کہا کہ بھئی ہم نے چوزے لینے آئے پھر اس سے نمبر لیا اس کو کال کی اور پھر بلایا تو اس نے ان کو کچھ بھی نہیں تھا ڈالا نہ کوئی دانہ ڈالا نہ کوئی پانی ڈالا تو اس لئے بہت بھوکیاں کافی دور سے لے کے آئے ہیں تو ابھی ان کو ہم ان کے لئے یہ خوراک لے کے آئے ہوں میں تو یہ ان کو ڈالتے ہیں تھوڑی سی بریگ کر کے ڈالیں گے کیونکہ یہ ذرا موٹی ہے تو یار یہ ہمارے منی زو میں نئے مہمان آئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ رونک لگ گئی ہے ان کے آنے سے ابھی ہمارے ہیرہ اور سنبا کے پاس ان کو میں نے رکھا ہے کیج کو کیونکہ یہاں پہ چھاؤں رہتی تھی تو میں نے سوچا کہ ہیرہ اور سنبا کے پاس ان کو رکھتے ہیں حسن اب وہ پانی لے گیا وہ ابھی حسن پانی لے گیا آنے لگا ہے تو پانی بھی اس کے اندر آق دیتے ہیں اور یہ جو خوراک ہے یار اس کو تھوڑا سا بریگ کی ہے میں نے ہاتھوں سے ہی تو ابھی اس کو باز میں اچھے سے بریگ کر لیں گے اب دیکھیں کتنے خوش ہیں یہ اور یہ ان کے لیے بیسٹ جگہ ہے راکھ دو ادھر میں رکھتا ہوں یار یہ سارے ہیلتھی ہیں میں نے ایک ایک توزہ جو ہے وہ پکڑ کے دیکھا تھا سارے کے سارے ہیلتھی ہیں اور دوستو صاحب سے بڑی بات یہ ہے جو دیسی ہے نا یہ تین چارجن پرانے تھے ان کے دیکھیں وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں دوستو دیکھیں ابھی وہاں سے جالی سے نیچے سے آ رہے ہیں وہاں سے جالی صحیح سے بند نہیں تو ابھی جو ہے ان کو وہاں سے بند کر دیتے ہیں ان کو دوکی ضرورت ہے اس لیے یہ آ رہے ہیں دیکھیں کہاں پہ آ گئے ہیں سارے کے سارے اس کو پکڑو اندر اکھو اس کو جا آ فی یہ جالی بند کر دیتے ہیں یہاں سے یہ نکل رہے ہیں باہر تو میں نے بھی ان کو بندی کیا تھا اس میں کیونکہ مجھے پناہ تھا کہ یہاں سے جالی جو ہے ابھی صحیح سے بند نہیں ہوئی ابھی میں اس جالی کو اچھے سے بند کروں گا ابھی ان کو میں ادھر سنگ کر دیتا ہوں ابھی دیکھیں یہ کتنے تیر ہیں سارے کے سارے آ رہے ہیں وہ جو دوسری ہیں وہ نہیں آ رہے لیکن یہ جو ہیں یہ آ رہے ہیں لے جاؤ لے جاؤ ان کو جرا وہاں میں ان کو بند کرتا ہوں جالی کو آتے ہیں انہوں نے دیکھیں کتنی جلدی سے انہوں نے راستہ تلاش کر لی ہے یہ بڑی تید ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے سارے محل سے لے کے ہیں وہ دیکھ کے لے کے ہیں وہ اچھے سے امید ہے مجھے کہ یہ اسی طرح سے بڑے ہوں گے جاننی نقصان کوئی نہیں ہوگا کیونکہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اچھے تاندرست ہیں اب یہ دیکھیں یہ کہاں سے آ گیا اب دیکھیں یہ تھوڑی اسی جگہ ہے بلکہ تو یہاں سے آ گیا تو ابھی میں اس کے نا یہاں پہ کچھ چیز رکھوں گا اس کو بھی اندر رکھ دوں یار یہ تو بڑے تیر ہیں ہاتے جا رہے ہیں ابھی یہاں پہ نا کوئی انٹل گیرہ رکھ دیتے ہیں وقتی توڑ پہ تو یہاں پہ جالی لگائیں گے یہاں پہ رکھیں زبردست جالی لگائیں گے ٹائٹ کار کی یہاں پہ تاکہ یہاں سے نہ تو بلکہ انٹر ہو سکے اور نہ یہ باہر آ سکیں ابھی یہ دیکھیں باہر آنے کے لیے کتنے بیتاب ہیں ان کو دوپ گیرہ کی ضرورت ہے تو میں نے تو چھاؤں میں رکھا تھا اس لیے کہ گرمی ہے بہت زیادہ تو ابھی ان کو نکالا کریں گے باہر یار دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت بیوٹی ہو لائے اور گنجی ہیں مرگی ہیں اور مرگی مرگی کا تو نہیں پتا اور گنجے چوزے میں لے کے آئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو گنجا یہ دیکھیں یہ بھی گنجا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی گنجا ہے اور یہ بھی گنجا ہے بلیک کلر کا جو ہے اور اس کے علاوہ وہ بلیک کلر کا جو ہے وہ بھی گنجا ہے تو کافی زیادہ تقریباً پانچ چوزے میں جو ہیں وہ گنجے لے کے آئے ہیں یہ بہت زیادہ بیوٹی فل لگتے ہیں تو ابھی دیکھیں یہ پانی پی رہے ہیں ان کا دانہ بھی کہاں گیا ہے یہ ان کے لئے خوراک ہے اس کو ابھی تھوڑا سا بریقی ہے ابھی مزید اس کو بریق کریں گے ابھی تو لے کے آئے تھے بھی یہ بکے تھے تو اس لیے اس کو ایسی دال دی ہے پیسے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو بریقی ہے اور یہ پانی جو ہے یہ ان کے لئے بھی رکھ دیا ہے ابھی پانی پی رہے ہیں ابھی ان کو پتا چل رہا ہے جیسے جیسے پتا چل رہا ہے کہ کھانا آیا وہ ابھی سارے کے سارے جہاں پر آتے جائیں گے تو دوستو مینی دو میں کچھ رون کے کم پڑ گئیں تھے کیونکہ ہمارے کچھ مرگیاں مرگے جو تھے وہ ویرس کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے اور دو مرگیاں جو ماری ہیں وہ مار بھی گئیں تو کچھ دینور جو ہمارے کم ہوئے تھے پیسے جو کم ہوئے تھے ان کی کمی کو پورا کرنے کے لئے ہم یہ لے کے آئے ہیں تو اب پھر سے ہمارے جو مینی زوم میں خوشیاں بھال ہو گئیں ہیں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے کے سارے یہ فیڈ کھا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے لئے ان کو میں فیڈ ڈالوں گا کوئی تقریباً ہفتہ دیر ان کو میں فیڈ ڈالوں گا پھر ان کو میں باجرہ ڈالا کروں گا کیونکہ باجرہ جو ہوتا ہے وہ دیسی خوراک ہوتی ہے وہ دیکھیں وہ بھی چودا کہاں پہ چلا گیا اس کو بھی اندر رکھ دو تو یہ سائیڈ سے جا رہے ہیں بچوں نے سائیڈ پہ گھتا وگرہ رکھ دی ہے حسنہ بن کا دھیان رکھنا درہا میں ادھر سے ہو کے آیا تاکہ بلی وگرہ کوئی باہر نہ جائے دوستو میں ایک کبتری بھی لے کے آیا ہوں جو ہماری سونی کو بلی نے مار دیا تھا اس کی جگہ پہ یہ والی کبتری لے کے آئے ہوں یہ دیکھیں تو یہ ابھی بھی لے کے آئے ہوں میں کیونکہ ہمارا جو مئی والد تھا وہ اکیلہ ہو گیا تھا سونی کے مار جانے کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ صدمہ لیا تو ابھی ہم سونی کو لے آئے ہیں تو انشاءاللہ اب یہ جو ہیں بہت خوش رہیں گے دوستو ہماری سونی کو انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے نیچے بھی تین انڈے ہیں مار دیا تھا تو ایک انڈا وہ اس کے نیچے ہے ایک تو خراب ہو گیا تھا جس کو ہم نے توڑا تھا اور بچہ جو تھا وہ مار چکا تھا اور ایک انڈا بھی اس کے نیچے ہے مجھے امید ہے کہ ایک دو دن کے اندر اندر یہاں سے بیبی ضرور نکلے گا اور دوسرا یار دوستو گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور یہ جو مرگے مرگیاں ہماری ہیں اس لیے ان کو اندر ہی رکھا ہوا ہے صبح نکالا تھا کھانا مانا دیکھیں ان کو پھر اندر باندھ کر دیا ہے تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور کبوتر جو ہیں ان کو دن میں میں دو تین دفعہ نکالتا ہوں تو آج ہمارے وہ بھی آگئے ہیں مہمان نہیں مہمان بھی آگئے ہیں ہمارے تو ان کو بھی ڈیلی نکالا کریں گے اب باہر اور ویلوگ پہلے تو میں ایک دن ہی بناتا تھا لیکن اب چونکہ یہ بھی آگئے ہیں تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ڈیلی ویلوگ بنا سکیں اب یہ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ سارے کے سارے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کیج جو ہے بہت باری جالی لگی یا بلی اس کا کچھ نہیں بگار سکتی کچھ سراغ ہیں اس کے اندر سائٹ سے تو وہ بھی کوشش کروں گا میں آج اس کو ابھی کے ابھی جو ہے اس کو صحیح کر سکوں اور دوسرا ہمارا ہیرا اور سمبا جو ہے وہ بھی ان کے پاس ہی ہیں دیکھیں ہیرا اور سمبا کی جو جگہ ہے یہ بہت ہی اچھی ہے یہ دیکھیں آپ بلکل بھی ہیڈ نہیں ہے یہاں پہ بلکل تھنڈی جگہ ہے تقریباً چار بیجے کے بعد ہم ان کو باہر باندھیں گے تو یہ دیکھیں ان کے پاس اب ہمارے جو چوزے بھی آگئے ہیں اور یہ بہت خوش رہیں گے اب میرا ہیرا جو ہے یہ دیکھیں یہ بہت خوش رہے گا کیونکہ اس کے پاس آپ کافی زیادہ مہمان آگئے ہیں اب یہ دیکھیں اس کا دل لگا رہے گا اب دیکھیں یہ میرے ساتھ کھیلنے کا اس کو شوک تھا اب یہ ان کے ساتھ کھیلا کرے گا اور دوسری طرح ہمارا سمبا جو ہے یہ بھی بہت اداس رہتا تھا تو اس کی اداسی بھی اب دور ہو جائے گی یہ بھی اب اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے گا اب دیکھیں سارے کے سارے کھانا کھا رہے ہیں کھا لیے کھانا کھا رہے ہیں دیکھیں دوستوں سارے ایک دوسرے کے اوپر کھڑ گئے ہیں تو ابھی ہم کوئی بڑا برطن لے کے آئیں گے جس میں یہ آسانی سے سارے کے سارے کھا سکیں ابھی دیکھیں باقی جو ان کو موقع نہیں مل رہا کھانے کا تو کھا نہیں رہے کچھ تو ویسے ہی اوپر کھڑے ہو گئے ہیں چلو بھئی واقعوں کو بھی باری آنے دو یار یہ واقع بڑے بیوٹی فول ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ایک برطن اور ہونا چاہیے ان کے لئے برطن حسن دیکھو وہاں پہ لیدہ لیدہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ سارے ایک دفعہ پیٹ بار کے کھا لیں پھر کوئی بڑا سا برطن دیکھتے ہیں ان کے لئے تو اس میں ان کو ڈالیں گے پانی پینے والے بہت کم ہیں کھانے والے زیادہ ہیں کیونکہ ان کو بھوک بہت زیادہ لگی رہی تھی یہ بھلا لے آو لے آو یہی صحیح ہے دوستو ابھی دوسرے برطن کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں نہ 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 تمہارے ہاتھ کیلئے ہیں میں ڈالتا ہوں میرے ہاتھ خوشک ہیں دوستو یہ بھی ان کو ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ دو پورشن میں ڈوائیڈ ہو جائیں ابھی وہاں پہ بھی کچھ چلے جائیں گے ایک تو چلا گیا ہے ابھی ہماری اکیڈمی کے بچوں نے آنا ہے ان کو چھٹی ہیں تھی کیونکہ پیپر ان کے ہو چکے تھے اور اب ریلٹ آیا کال تو سب ہی کے سب ہی آ جائیں گے تو وہ بھی بہت خوش ہوں گے وہ بھی خوب انجوائے کریں گے یہاں وہ بہت انجوائے کرتے ہیں چھوٹ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے مرگیوں اور مرگوں کے ساتھ کبوتروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ابھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں پانچ ہو گئے ہیں ابھی باقیوں کو پتہ نہیں چاہتا ان کو بھی ادھر دیکھتے ہیں بھئی ادھر آؤ کھانا کھاؤ یہ بھی کھانا ہی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اور یہ سارے کے سارے حسن کے دوست ہیں اور حسن مارے بھائی کا بیٹا ہے بڑے بھائی کا حسن ابھی بتاؤ ان میں سے لڑکی کونسی ہے لڑکا کونس ہے یہ بانی لڑکی ہے یہ لڑکی ہے اچھا اور یہ لڑکا ہے اور یہ بھی لڑکا ہے لڑکا ہے یہ بھی وہ لڑکا دکھاؤ کونس ہے اور فجر آپ بتاؤ آپ کی سہیلی کونسی ہے ان میں سے کونسی لڑکی ہے یہ بالی لڑکی ہے ان میں سے دیکھو ان میں سے یہ جو کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ان میں سے لڑکی پکرو کونسی لڑکی ہے اورنج کے ساتھ یہ والی یہ کون ہے یہ بھی لڑکا ہے ابھی وہ دیکھو وہ ایک چودہ بیمار ہے شاید وہ دیکھو اوپر وہ جو کھڑا ہوا ہے انگل کے اوپر اس کو کیا ہے دیکھو ہم پکڑو وہاں رہا یہ بیسے رام کر رہے ہیں رام کر رہے ہیں چلو رکھ دوس کے اوپر ابھی اس کا دل کا رات تھا کہ یہ تھوڑی سی ریسٹ کر لے کھانا اس نے کھا لی ہے اور پانی بھی پی لی ہے یہ کیا ہے یہ لڑکی ہے یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے لڑکا ہے چلو سیئے تو دوستو ہماری جو لکی کبھتری ہے ابھی نہیں نہیں ہے اور دیکھیں اکیلی کھڑی ہے ابھی اس کی دوستی جو ان کے ساتھ نہیں ہوئی تو ابھی آستا آستا جیسے ہی وہ ان کی فرینڈ بن جائے گی تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ رہے گی دوستو دیکھیں ماری گوری کبھتری کا بیبی کافی بڑھا ہو گیا ہے تو اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی یہ حسن کا دوست بان گیا حسن اس کا کیا نام رکھیں صبح تو بیم کہہ رہے تھے بیم رکھ دیں تو بھئی حسن کہہ رہا ہے کہ اس کا نام بیم رکھ دیں تو ہم حسن کی مردی کے مطابق آج اس کا نام بیم رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ حسن کو بیم والے کارٹن بہت پسند ہیں ہم اس کا نام بیم رکھتے ہیں دوستو ابھی ہم بیم کو اندر رکھ دیتے ہیں کیونکہ حسن نے اس کو دیکھ لی ہے اور اس کا نام بھی حسن رکھ دیا اپنی مردی کے مطابق بیم نام ہم نے رکھا ہے چلو بھائی بیم کو اس ڈبے کے اندر رکھنا ہے چلو بھائی میں رکھتا ہوں باقی اس کو مار رہے ہیں دوستو جو کبوتری ہے اس کو مار رہے ہیں ساری تو وہ دیکھیں بھی اپنے وائر کلر کے کبوتر کے ساتھ چلی گئی ہے اس کو پتا چل گیا کہ یہی میرا ساتھی ہے دیکھیں بھائی حسن ان کو عبادی نکال کے باہر نکال رہے ہیں وہ باہر آ رہے ہیں ان کو تھوڑا حسن دوب کا رونڈ لگا لیتے ہیں پکڑے ویسے یہ بڑے مشکل سے جانے ہیں تو دوستو فائنلی کے اچھے سے جالی لگا دی ہے جہاں جہاں سے سراختے وہ سارے بند کر دی ہیں اور دبل جالی لگا دی ہے اب بلی جو ہے اس کا کچھ نہیں کر سکتی اور یار چودوں کو سردی لگ رہی تھی اس لیے ان کو دوب میں کھلا چھوڑا ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تو یار بہت خوش ہیں سردی جو ہے ان کو بہت زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ سردی کی وجہ سے یہ مر جاتے ہیں اور دوب ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو اب ان کو دوب میں کچھ دیر کے لیے چھوڑیں گے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیج ان کا جو ہے وہاں پہ شفٹ کر دیں اس جگہ سے کیونکہ وہاں پہ دل کے ٹائم جو ہے وہ دوب رہتی ہے اور شام کے چھاؤں ہو جاتی ہے دیکھیں آپ چھاؤں ہو گئی ہے اس کے اوپر تو اس کو یہاں پہ رکھ جائیں گے دوستو دیکھیں بچے بہت زیادہ خوش ہیں تو یہ بچوں کے لیے ہی لے گیا اب اکیڈمی کے بچے بھی آ جائیں گے کچھ ہی دیر میں تو وہ بھی سب جو ہیں پھر ان کے ساتھ خوب انجوائے کریں گے ابھی دیکھیں یار یہ کتنے خوش ہیں سارے دیکھیں دوب میں کس طرح سے گھوم رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو وہاں پہ رکھ دیں وہاں پہ ان کا کیج رکھ دیں بڑا اور دن کے ٹائم تو ہم ان کو بڑے کیج میں رکھا کریں گے تاکہ یہ اچھے سے دوب گیرہ جو ہیٹ گیرہ ہے وہ لے سکیں اور یہاں رات کو ان کو اس کیج کے اندر رکھ دیا کریں گے کیونکہ اس کیج کے اندر جو ہے وہ تمپریچر جو ہے وہ مینٹین نہیں ہو پائے گا اس لیے اس کے اندر تمپریچر جو ہے وہ ٹھیک رہے گا ان کو ذرا ہیٹ ملے گی اس کے اوپر کپڑا بگر اچھے سے ڈال دیا کریں گے اور ان کو کسی کمرے کے اندر رکھ دیا کریں گے تو دن کے وقت ان کو ہم اس کیج میں رکھیں گے اور ابھی اس کیج کو ہم یہاں پہ رکھ دیں گے تو پھر یہ ان کے لیے بیس رہے گا ابھی دیکھیں یہ سب کے سب اس طرح سے موج مستی کر رہے ہیں دیکھیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں پورے چھت کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں اور دوستو یار ہماری ناغن جو ہے وہ صبح سے کیج کی اندر تھی اور وہ ڈیلی انڈا دے رہی ہے تو آج بھی اس نے انڈا دے دیا تھا لیکن انڈا میں نے بھی اٹھایا نہیں تھا تو ابھی اس کو جاتے ہوئے نیچے لے جائیں گے یار اس نے تقریباً آٹھ انڈے دیا اور ایک دم ایک بھی چھٹی نہیں اس نے کی ڈیلی رغا تار انڈے دے رہی ہے بہت ہی اچھی نسل کی مرگی نکلی ہے ہماری یہ تو ابھی یہ کڑا کو نگا اس کا انتظار کرتے ہیں پھر اس کو انڈوں پر بٹھا دیں گے تو دوستو فائنلی ہم نے چودوں کو اس والے کیج کی اندر شفٹ کر دیا کیونکہ یار رات کو جو ہے وہ سرجی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا کبھی چھوٹے کیج میں کریں گے کبھی بڑے کیج میں کریں گے وہ بہت زیادہ پرابلم بنے گی تو اس کے اندر کافی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے اس لیے اس کے اندر ہم نے شفٹ کر دیا تو اب یہ اس کے اندر ہی رہیں گے ہمارے جو اصیل مرگی اور مرگا ہے اس کو ہم نے اس کے اندر آپ رکھنا ہے تو اس کو اس کے اندر رکھ دیا ہے تو دوستو ابھی دیجئے جادت اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ